اسلام علیکم میں ہوں عاطف گندل آج ہے چار تریخ اور آئی سے دو دن پہلے اسلامباد میں جی ٹین میں اسامہ ستی ایک بائیس سال کا نوجوان جس کو پلیس گردی کا نشانہ بنایا گیا جس کو بائیس گولیاں ماری گئیں یہ ریاست مدینہ میں ایک انوکھا واقعہ ہے ایک نوجوان جس کی عمر بائیس سال ہے پانچ ایٹی سی کے اہلکاروں نے جس کو روکنے کے لیے بائیس گولیاں ماری اگر یہ روکنا چاہتے تو اس کی گولیاں ٹائر پہ بھی مار سکتے تھے اس کی گاڑی کو پانچ گولیاں اس کی جو آگے والی سکرین ہے اس پہ ماری ہیں باقی گولیاں اس کے بیک سائیڈ پہ دروادوں پہ اسی طرح ٹوٹل بائیس گولیاں مار کے اس کو اس نوجوان کو مار دیا گیا یہ کیسی ریاست مدینہ ہے یہ کیسا پاکستان ہے کیا اس لیے ہم ہان صاحب کو لے کے آئے تھے اور اس کے بعد ہی پولیس والے میڈیا پہ حبریں دینے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دہشتگرد تھا لیکن جب عوام کا شور شرابہ دیکھتے ہیں جب عوام کا احتجاج دیکھتے ہیں پھر پولیس کے جو عالی افسرانے وہ کہتے ہیں کہ یہ انوسینٹ تھا یہ ٹی سی اہلکاروں کی غلطی ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے لیکن اس واقعے میں کیا ہوگا انکوائری ہوگی اور انکوائری کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ بھی پولیس والے کی اپنی انکوائری کمیٹی ہے وہ اپنے پیٹی بھائیوں کو کیسے سزا ہونے دیں گے جبکہ اس کے والد مقتور کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے دیا جائے گو پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کی رپورٹیں بھی سب کے سامنے ہیں آج تک کس کو سزا ہوئی ہے اس سے پہلے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا 21 جنوری 2019 کو جو سانیہ سائیبال ہوا تھا تب بھی پولیس کی پولیس گردی ہوئی تھی اس میں کس طرح مسوم بچوں کے سامنے والدین کو گولیاں مار دیں گے ان مسوم بچوں پر کیا گزرتی ہوگی جن کے سامنے ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا لیکن اس ٹیم کے جو وزیر اطلاع تھے فیاس چوہان صاحب وہ کہہ رہے تھے ہم نے پولیس کو بڑی شاباش دے رہے تھے دیسے پولیس نے بڑا کارنامہ کر دیا ہے پولیس نے دہشت گرد مار دیئے ہیں ایک وزیر اور بیان دیتا ہے پی ایم صاحب پاکستان کہہ رہے تھے کہ میں قطر سے جب واپس آؤں گا تو میں اس کے مجرموں کو جو وفاق میں بیٹھے وہ دراتے وہ لگ بیان دے رہے تھے لیکن پی ایم پاکستان کا بیان تھا ان کا ٹویڈ تھا کہ جو ہی قطر سے واپسی ہوتی ہے سانے سائی وال کے مجرموں کو کیفر کردار تک پنچایا جائے گا اور آتے ہی سب سے پہلا کام پولیس ری فارمز ہوں گی کیا ہوا یہ کام سارا بلکہ ان کو پی ایم ہاؤس میں بلا کے ان کو بھی چیک دے دئیے گئے اس کے بعد پانچ ستمبر 2019 کو ایک اور واقعہ ہوا ایک اب نارمل شخص جس کو پولیس والوں نے پکڑا وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹی ایم کا چھوڑ ہے یہ اس کو تھانے میں لے گئے وہ تھانے میں پولیس والوں کے سامنے کہہ رہا ہے آپ نے یہ مارنا کس سے سیکھا ہے آپ مجھے ماریں گے تو نہیں لیکن اسی شام پولیس کا سٹڈی میں اس کو مار دیا گیا کیا بنا اس کا اور کسی نے پوچھا کیا ان لوگوں کو سدا ہوئی ان پولیس والوں کو ایک مسوم اب نارمل شخص کو پولیس کا سٹڈی میں مار دیا جاتا ہے اس کے پہلے اگر آپ دیکھیں سانے مارڈل ٹون میں جو سترہ جون دوہزار چودہ کو یہ واقعہ ہوا چودہ مسوم جانے پولیس نے سیدھی گولیاں مار کے کیمرہ والوں کے سامنے شہید کر دیا گیا اور سو کے قریب اس سانے میں لوگ زہمی ہوئے کہاں ہیں وہ پولیس والے آج بھی آلہ عودوں پر تائنہ آتے ہیں کسی ایک پولیس والے کبھی سدا نہیں ہوئی اس ملک میں کتنے کمیشن بنے کتنی جوڈیشل انکواریاں ہوئی ہیں بلکہ ان جوڈیشل انکواریاں تو کئی یہ ہماری عدالتیں روک لیتی ہیں یہ سانے مارڈل ٹون پر جو لاسٹ جی ای ٹی بنی تھی کس نے روکی ہوئی ہے؟ لہور ہائی کورڈ نے اس میں روکیا ہوا ہے کب تک یہ ایسا نظام چلتا رہے گا؟ تب تک چلتا رہے گا جب پاکستانی عوام نہیں اٹھیں گے اور اس ظلم درندگی کے حلاف جب تک ہم آواز نہیں بلند کریں گے تب تک عام پاکستانی کے ساتھ یہی واقعات ہوتے رہیں گے اس لیٹس انڈ ویٹ انڈ سی کب تک اس میں ہماری باری آتی ہے؟ اسامہ کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے آپ بھی ہو سکتے ہیں کب تک آپ ہموش بیٹھے رہیں گے؟ کہیں گے کہ ہم تو بچ کی ہیں نا اسامہ کونسا میرا اپنا بیٹا تھا؟ تو کل کو آپ بھی ہو سکتے ہیں آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے یہ ریاستی ادار ہے جن کو عام پاکستانی کی ٹیکس پیر سے تنہائیں جاتی ہیں کیا اس لیے بنائے گئے ہیں کہ پاکستانیوں کو ہی بون دیں ان کے ساتھ ہی یہ دہشتگردی کر دیں اور ان کو پولیسگردی کا نشانہ بنا دیں دوستو جب تک ہم سب لوگ مل کے اس نظام کے حلاف آواز نہیں بلند کریں گے اس نائنصافی کے نظام کے حلاف اس ظلم کے نظام کے حلاف اس درندگی کے حلاف تب تک پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لہذا ہمیں سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اسی طرح یہ ملک مفہوز ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پولیس اس کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگ ہم مل کے اکٹھے ہو کے اس ظلم درندگی کے حلاف آواز اٹھا سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ